حضرت لقمان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی بنتے ہو یا حکیم انہوں نے کہا خدا یا نبی بننا بہت مشکل کام ہے بڑی مارے و دھاڑے پڑتی ہے جگڑے فضل حکیم بناو مریض آئیں گے اگر میں نہ مارو وہ نہیں مار سکے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں صفات نبوت کی دی ہے اور ذمہ داری حکمت کی دی ہے وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيَا بد المعالی میں ہے سکندر ذلقرنین پیغمبر نہیں تھے قَذَلْ لُقْمَانُ وَرْلُقْمَانُ بِنَبِي نَئِيهِ فَحْزَرْ أَنْجِدَا لِي خامخہ جگڑے اور فسادات کی باتیں نہ کرو وَذُلْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيَا قَذَلْ لُقْمَانُ وَفَحْزَرْ أَنْجِدَا لِي بد المعالی لُقْمَان اور ذلقرنین پیغمبر نہیں تھے اس بارے میں ناحق باتیں نہ کریا حضرت اللقمان علیہ السلام حضرت اللقمان رضی اللہ عنہ ذلقرنین رضی اللہ عنہ مریم رضی اللہ عنہ حوار رضی اللہ عنہ دیکھ نوری کتاب الاسکار والدعوات صفحہ سو ستائیس لقمان ابن باورا ابن اخت ایوب ایوب علیہ السلام کے بانجے لقمان کی عمر بھی ایک ہزار سال تھی دعوود علیہ السلام جب پیغمبر بن کے آئے تو لقمان نے فتوہ دینا بن کیا اور فرمایا آب آمد تیمم برخاص اصل آگے یا فرح کی کوئی ضرورت ہے یہ خیات بیتے اور نجار بیتے اور رائی بھی تے اور بدیسرائی بھی تے قاضی بھی تے اس کو اختیار دیا گیا تھا لقمان کو کہ نبوت اختیار کر لے یا حکمت بڑا قلبان کہ خدایہ نبوت بڑی مشکل چیز ہے بڑی مارے لگتی ہے حکمت چیتے کسی کونے میں کلینپ کھول دیں گے سفوس لگا دیں گے بیماری آئیں گے اگر ہم نہ ماریں وہ نہیں مار دیں گے نکلتے تھے درختوں کے لیے پتوں اور پھول کے لیے جنگل نہیں گزرتے تھے درختے اور پتر سے مگر وہ کلام کرتا تھا کہ میں دان کی دوا میں پیٹ کے درد کی دوا یہ کام نام خافیت نام کام خافیت تیار ہوتے تھے نسخے لقمانی نسخے لقمانی نسخے لقمانی ایک زمانے میں لقمان غلام تھا آقا کے آقا اپنے آقا نے کہا یا رہا آج کوئی بڑی لذیذ کی چٹ پٹی چیز پکا باردار سے بکرے کی زبان لے آئے اس کو مسحلوں میں خوب پکایا آقا کو کھلایا آقا نے کہا واہ کی بڑی اچھی چیز بڑی اچھی چیز تیٹری سادر ایک دن آقا نے آزمائش کے طور پر کہا آج کوئی کڑوی چیز بنا آج کوئی کڑوی چیز بنا پھر گئے اور بازار سے بکرے کی زبان خرید لائے اور اجید آج چلی ایسے اوپر نیچے کر کے رکھ دیا بادشاہ نے کہا آقا ہے جب میں نے اچھی چیز مانگی تو بھی آپ نے زبان بنائی اور جب میں نے بری چیز کی خواہش کی تب بھی آپ نے زبان بنائی کہا بادشاہ سر آمد یہ زبان بادشاہت بھی دلاتی ہے اور سزا موت بھی دلاتی ہے جب یہ اچھی چلے لگے اس جیسی شیرین نہیں جب یہ غلط چلے لگے اس جیسی کڑوی نہیں خوشال خان خٹک کا سنو وہ کہتے ہیں کل بھی ہے اور بلا بھی ہے یہ زبان بہترین وہ ہے جو بہترین کلاب کر آپ نے جب سے ہوش کمبالہ عربی کا سنا جراہا تسنان لہا التیامو ولا یلتام ما جرہا لسانو اللہ اللہ